موسیقی ہلپنگ ہینڈ کے اسلامیک مایکرو فائنانس پروگرام کے کرز حسنہ موٹ کے تحت سلاب سے متاثرہ علاقوں میں مزید ایک سو اٹھتر افراد کو تیس لاکھ اناسی ہزار روپے کی رقم فرام کر دی گئی ہے یہ کرز میاں والی، کوٹ عدو، چار صدہ اور مدین کے سلاب متاثرین کو فرام کی گئی ہے چار صدہ میں کرزوں کی تقسیم کے لیے ملکت تقریب میں مینجنگ ڈائریکٹر میپ ڈاکٹر شبیر حسین نے بھی شرکت کی اس حوالے سے ای ٹی وی نیوز پر خصوصی ریپورٹ بھی نشر ہوئی غیر سرکاری تنظیم ہلپنگ ہینڈ نے چار صدہ کے نواحی علاقے آگرہ میں سلاب سے متاثرہ پچاس خاندانوں کو چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنے کے لیے آٹھ لاکھ روپے قرض حسنہ کے طور پر فرام کیے تفصیلہ چار صدہ سے ای نیوز کے نمائن دے کفایت اللہ سے چار صدہ یونین کونسل آگرہ میں فلاحی تنظیم ہلپنگ ہینڈ نے اسلامی مایکرو فنانس پراجیکٹ کے تحت سلاب سے متاثرہ پچاس خاندانوں کو معمولی نوعیت کی کاروبار کیلئے بلاسود قرضی دی دیئے اس حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں تنظیم کی منیجن ڈائریکٹر ڈاکٹر شبیر حسین، ریجنل کارڈینیٹر عظمت اکبر، دیگر کارکنان، علاقے کی معززین اور چارصدہ صحافیوں سمیت متاثرین سلاب نے کھسیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شبیر حسین نے کہا کہ پاکستان میں ہلپنگ ہینڈ نے دوازار پانس سے اپنے خدمات شروع کی ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی بنیادوں کے مطابق سود سپاک قرض حسنہ سے معیشت بہتر ہوگی بلاسود قرضوں سے متاثرین نے چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کی جس سے وہ ماہانہ طور پر اپنے گھر کی پوری اخراجات اٹھانے کے قابل ہو گئے انہوں نے متاثرین کو پراجیکٹ میں کامیابی کے لیے تعاون کی افیل کی ریجنیٹ کارڈینیٹر عظمت اکبر نے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ ہلپنگ ہینڈ نے سلاب کے شروع دن سے تیس میڈیکل کیمپوں کے ذریعے چودہ ہزار مریضوں کا مفت معاینہ اور ان کو مفت عدویات فراہم کی جبکہ نو یونین کانسلوں میں ورل فورڈ کے تعاون سے ہزاروں متاثرین میں خوراک تقسیم کی انہوں نے کہا کہ حال ہی میں پچاس متاثر لڑکیوں کو جہیز دی گئی جبکہ یونین کانسل آگرہ میں پچیس متاثرہ خاندانوں کو نئے گروں کی چابیاں حوالہ کی گئی انہوں نے کہا کہ تنظیم نے مستقل بنیانوں پر متاثرین کے لیے ساپ پانی کی فراہمی یتیم طالب علموں کے لیے دس سال تک تعلیمی کفالت اور خواتین کے لیے دستگاری کی پروگراموں کا آغاز کر دیا ہے تقریب سے محمد زیونین آپ جنرلس کے صدر فیض محمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا کفایت اللہ اے نیوز چار صدہ ہیلپنگ ہینڈ اور پی او بی ٹرسٹ نے مشترکہ طور پر چار صدہ کے علاقے بڑ گرام میں دو روزہ مفت آئی کیمپ کا انعقاد کیا اس کیمپ میں مجموعی طور پر گیارہ سو مریضوں کو چیک اپ اور علاج کی سہولت فراہم کی گئی معاینے اور تشخیص کے دوران ستانوے مریضوں کو آئی سرجری کی ضرورت محسوس ہوئی جنہیں یہ سہولت بھی مفت فراہم کی گئی اس موقع پر مریضوں نے مفت آئی کیمپ لگانے پر ہیلپنگ ہینڈ اور پی او بی کا شکریہ ادا کیا موسیقی ہیلپنگ ہینڈ نے آرفن سپورٹ پروگرام کے تحت اکنا ریلیف کینڈا کے تعاون سے راولہ کورٹ اور باغ میں سو بچوں میں سکول بیگ اور اسٹیشنری تقسیم کی راولہ کورٹ میں تقریب کا احتمام آر ایچ ڈی کے ذریعے کیا گیا جس میں مینجر او ایس پی آرف خلیل نے خصوصی طور پر شرکت کی باغ میں تقریب پر احتمام ہوپ کے ذریعے کیا گیا اس موقع پر پروگرام آفیسر شاکر عباسی نے بچوں پر زور دیا کہ وہ محنت اور لگن سے حصول علم پر توجہ دیں دونوں تقریبات میں کمیونٹی، اسادسہ اور بچوں کے سرپرست بھی بڑی تعداد میں موجود تھے جنہوں نے ہیلپنگ ہینڈ کی کابشوں کو سراہا مایکرو اکنامک ایمپاورمنٹ پروگرام کی ٹیم نے سندھ اور بلوچستان میں سکلز ویڈمنٹ سینٹر قائم کرنے کے حوالے سے متعلقہ علاقوں کا دورہ کیا اس حوالے سے پروگرام آفیسر وسیم سلیم نے ریپورٹ کرتے ہوئے بتایا ہم پنجاب میں سندھ اور بلوچستان میں کچھ نئے سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں تو سلطے میں یہاں پر ہم نے جو لوکیشنز ہے وہ بھی ایڈنٹی فائی کیے ہیں اور کچھ جہاں وہ ٹرینرز کو جہاں ایڈنٹی فائی کیے ہیں ان کا انٹرویو بھی جہاں وہ یہاں پر ہوئے ہیں اور ان میں سے انشاءاللہ ہم نے سلیکشن بھی کر لیا تو یہاں پر جہاں ایک بات بڑی ایم ہے کہ یہ جو سنب اور بلوچستان میں جو سکلز ہیں وہ جہاں پورے پاکستان میں جہاں بڑی مشہور ہیں یہاں پر یہاں کی جو ایمبرائیٹری ہے سندھی برت اور بلوچستان کی جو بلوچی برت ہے یہ جہاں وہ بہت جہاں وہ زملدر قسم کی جہاں ایمبرائیٹری ہے اور اس کی بڑی ڈیمار ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تو اس کو بھی جہاں وہ ہم اپنی جہاں وہ ٹریننگ کے اندر جہاں اس کو شامل کیا ہے اور انشاءاللہ جہاں وہ کوشش کریں گے کہ ان علاقے کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو ہم جہاں وہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہت بھی جہاں وہ ہم اس کی جہاں وہ مارکیٹنگ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر جہاں وہ کس طرح کا حمل جہاں وہ لوگوں کے پاس موجود ہے